اگری ایکسپرٹ میں خوش آمدید ناظرین آج ہم آئے ہیں یہ شورکوٹ کے ساتھ علاقہ ہے کنڈ سرگانہ تو ناظرین یہاں پہ لگا ہوا ہے تربوز اور یہاں پہ کئی سو اکڑ میں تربوز لگا ہوا ہے یہ آپ کو دکھائیں تو چاروں طرف میرے تربوز کی کاشت ہے ناظرین ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے اگر آپ ہمارے چینل پر ابھی تک نئے ہیں تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ ہم ایسی جو بھی ویڈیو اپلوڈ کرتے ہیں وہ آپ تک فوراں نوٹیفکیشن پہنچ جائے اور تربوز کی کاشت کو تقریباً آج دو مہینے ہو گئے ہیں نومبر کی بیس تاریخ کو تاریخ کو لگا اور آج فیبری کی بیس تاریخ ہے تو تقریباً تین مہینے ہو چکے ہیں اور ابھی اس کے اوپر سے انہوں نے شاپر کو ہٹایا ہے بیڈ سے اور یہ ابھی فروٹنگ کی سٹیج پہ ہے ناظرین آپ کو دکھائیں چھوٹے چھوٹے جو ہے وہ فروٹ لگنا شروع ہو گئے ہیں تربوز کو اور یہاں پہ لمبے تربوز کی ورائٹیاں بھی لگی ہوئی ہیں اور گول تربوز کی بھی لگی ہوئی ہیں اور بھی مختلف ورائٹیاں لگی ہوئی ہیں لیکن جو یہاں پر لیڈنگ ورائٹی لگی ہوئی ہے وہ ایشین سیڈ کی ورائٹیاں لگی ہوئی ہیں تو آئیں ابھی اب آپ کو دکھاتے ہیں ایک جگہ پہ ایک فروٹ بھی لگا ہوا ہے اور ابھی چونکہ فروٹنگ کی سٹیج پہ ہے ارلی سٹیج پہ ہے تو یہ دیکھیں ناظرین بڑا خوبصورت سا ایک تربوز جو ہے یہ گول شیپ میں لگا ہوا ہے اور یہ ایشن سیڈ کی ورائٹی ہے گجران والے کی تو بھائی سے پوچھتے ہیں کہ آپ یہ بتا دیں بیسیک اگر کوئی کسان تربوز لگانا چاہتا ہے تو سب سے پہلے وہ زمین کی تیاری کیسی کرے کس طرح کی زمین ہونی چاہیے جس میں وہ تربوز لگائیں صحیح ہو گئے انہوں ایک دو روٹر واججا میں دو چار سیاں انہوں وقف فینال بنایا ہوتے ہیں موڑوں انہوں تیار کر دیو وہیں جے درمیان نہیں ہے تو انہوں بارہ فوٹ تے رکھو بارہ فوٹ تے پٹڑا رکھو یہ ناظرین جس پہ بیل چلتی ہے تربوز کی یہ جو میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ تقریباً بارہ فوٹ کا بیڈ ہونا چاہیے جی اگر لائن ٹو لائن چاہگر سخت زمین ہے اور اس میں تیرہ سے چودہ فوٹ کا بیڈ ہونا چاہیے یہ نرم میرا زمین ہے تو اس میں دس سے بارہ فوٹ کا بیڈ ہونا چاہیے یہ بتائیں کہ بیج سے بیج کا فاصلہ آپ نے کتنا رکھا ہوا ہے تقریباً ایک فوٹ سوہ فوٹ یہ ورائیٹی پر ڈیپینڈ کرتا ہے کتنا کتنا فاصلہ رکھنا ہے تو ناظرین تقریباً ایک فوٹ کے فاصلے پر آپ یہ ہے تربوز کا بیج لگا سکتے ہیں اس کے بیج لگانے کے بعد یہ نیچے آپ نے اس کو ملچنگ کی ہوئی ہے بلیک شوپر سے اس کے بعد اس کے اوپر آپ پھر ناظرین میں آپ کو کیمرے میں دکھاتا ہوں یہ سامنے لگا ہوا ہے اس کے اوپر سے تو بھی شوپر اتار دیا گیا تو ایسے آپ نے اس کو شوپر سے کور کر دینا ہے سردی سے بچانے کے لیے کیونکہ یہ سردی کی کاشت ہے سردی میں فروسٹ اس کے اوپر اٹیک ہوتا ہے یہ فاصل تو یہ جو آپ نے لگایا ہوا ہے پائپ سات فوٹ کا پائپ ہے اس کو بینڈ کیا ہے پھر اس کے اوپر شوپر لگا دیا ہے شوپر سات فوٹ لگایا ہے شوپر کی چوڑائی سات فوٹ ہے جو اس میں پائپ لگا ہوا ہے وہ بھی سات فوٹ ہے ناظرین سات فوٹ چوڑائی کا شوپر ہو اور سات فوٹ ہی جو ہے اس کی جو پائپ ہو بینڈ ہوئی تو وہ آپ نے لگانی ہے اور اس کو اس طرح سے کور کرنا ہے جی تو ناظرین یہ ہے وہ تار جو ٹنل میں استعمال ہوئی ہے یہ تار جو ہے جست کی بنی ہوئی تار ہے جست کی اور اس کو زنگ نہیں لگتا اس تار کو اور یہ تار جو ہے یہ ملتی ہے من کے حساب سے یہاں پاکستان میں یہ تار دس ہزار روپے من ملتی ہے اور یہ دس گیج کی تار ہے اور ایک من سے یہ جو ہے دو سو سے دھائی سو تار نکل آتی ہے دو سو سے دھائی سو یعنی کہ سات فٹ جو اس کی لمبائی ہم نے آپ کو بتائی تھی سات فٹ کی لمبائی میں دو سو سے دھائی سو تاریں یہ نکل آتی ہیں دس گیج سے اگر آٹھ گیج ہوگا تو یہ اس کی تعداد جو ہے وہ ڈیڑھ سو سے دو سو کے درمیان آ جائے گی اور اگر یہ چھ گیج میں آ جائے گی تو ہنڈر سے ون ففٹی کے درمیان میں اس کی تعداد آ جائے گی جتنی موٹی تار ہوتی جائے گی اتنا اس کی کوانٹیٹی کم ہوتی جائے گی تار کی اور اس کی موٹائی بڑھتی جائے گی تو یہ لچکدار تار ہے جست کی تار ہے اس کو زنگ نہیں لگتا بلکل بھی تو یہ ٹنل میں پانی میں جیسے مرضی استعمال ہوتی رہے یہ کہیں نہیں جاتی تو یہ سات سال کی پرانی تار ہے یہ جو پڑی ہوئی ہے یہ آپ کو جو میں دکھا رہا ہوں تو یہ اس طرح اس میں سامنے ٹنل میں استعمال ہوتی ہے تیج لگنے کے تیسرے منت میں آ کے اس کا شاپر آپ نے اتارنا ہے جیسے یہاں پہ ابھی شاپر اتارنے کا عمل جاری ہے اور یہ تقریباً ناظرین جا کے اپریل میں اپریل میں تیار ہو جائے گا یہ چوتھے منت کے جو ہے نا سٹارٹ میں تقریباً تربوز تیار ہو جائے گا اپریل کے فسٹ ویک میں اور مارکٹ میں جانے کے لیے تیار ہوگا تو ناظرین یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو ویڈیو اگر اچھی لگے تو چینل کو پلیز سبسکرائب کر دینا اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دینا ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک اجازت دیجئے اللہ حافظ